موسیقی عجب کرپشن کی غزب کہانی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایمپورٹڈ حکومت کی کارکردگی کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا شوکت ترین نے ایمپورٹڈ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا یہ لوگ چھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی کوئی پلاننگ نہیں انہوں نے وزیر خزانہ مفتہ اسمائل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آداد و شمار کو گھما پھرا کر بتا رہے ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں عوام گواہ ہے تحریک انصاف حکومت نے کبھی لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو حالت انہوں نے آج کر دی ہے سابق وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ آئی ایم ایف نے ہر ماہ پیٹرول کی قیمت میں چار روپے اضافے کا مطالبہ کیا تھا اس طرح جون تک پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے اضافہ ہونا تھا کچھ عرصے کے لیے تحریک انصاف کی سابق حکومت نے پیٹرول کی قیمت کو فریز کیا جس سے چار سو چھا سٹھ ارب روپے کا بوجھ خزانے پر پڑا شوکت ترین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کوشش تھی کہ اس زوران روس سے سستہ تیل لیا جائے روس سے سستہ تیل لیتے تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جاتی انہوں نے واضح کیا موجودہ حکومت امریکہ سے ڈٹتی ہے اس لیے روس جانے سے گھبرا رہی ہے